بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ سے جو وظیفہ شیر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت زبردست وظیفہ ہے اور بہت ہی چھوڑا سا عمل ہے اور اس کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اللہ رزق دروازے اس کے لئے کھول دے گا اور اتنا رزق ملے گا سمیٹا نہ جائے گا لیکن اس سے کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے پائنٹ ٹائم نماز کی پابندی لازم ہے اور ہلا رزق مانا ہے کیونکہ ہلا رزق مانا بھی ایک عبادت کے برابر ہے تو ہم اپنے وظیفہ کی طرف آتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کو جائیں یعنی اور کوئی کام باقی نہ ہو تو آپ نے بوضو ہو کر درود پاک اول واخر پڑنا ہے اور اس کے بعد ایک سو برطبہ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دمیاغ میں کوئی بھی دنیا بھی سوچنا آئے بلکہ فریز زین سے کرنا ہے اور سو مرتبہ پڑنا ہے جو لا الہ الا اللہ المالک الحق الببیر کا سو مرتبہ ویرد کرے گا تو خدا عزیز و غالب اس سے فقر سے پناہ دے گا وحشتِ قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بین نیاز بنا دے گا اور وہ دروازہ جنت پر دستک دینے والا ہوگا ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بانماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم نوے مرتبہ اول واخر یارہ بار بارد بادروشی فرمیش ورد میں رکھے انشاءاللہ اسے کوئی مشکل نہ آئے گی جب ہی ضرورت کے وقت پڑھے گا ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل میں آسانی ہوگی مال پریشانی سے بجنے کے لیے اگر جو کوئی ہر نماز کے بعد صورتِ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اکیس مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کرے تو آپ کبھی بھی مال پریشانی سے دوچار نہیں ہوگا رزق میں برکت کے لیے روزانہ زہر کی نماز کے بعد یا غنی پانچ ہزار مرتبہ چالس دن پڑھیں تو انشاءاللہ ہزاروں سے لاکھوں پتی ہو جائیں گے اور کم پر جاتے ہوئی راستے میں جارازی کو پڑھتے جائیں سمجھ کر شیر ضرور کریں جزاک اللہ نظرین اب دوسرا سنیئے عمل روزی میں برکت پیدا کرنے والے عمال ہمیشہ ببوضو رہیں فرض نمازوں اور نفلوں کا اعتماد سونچاس کے دفعہ فرقہ اعتماد کریں اور حسبیف توفیق روزانہ صبح کا وقت صدیہ کرنا چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو یا والدین خسمت اور اطاعت کرنا روزی کی برکت اور عمر میں برکت اس میں چھپی ہوئی ہے جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہنا درود شریف اور صورت اخلاص کو پڑھنا یہ فجر کے بعد روزانہ صورت یاسین مگرے کے بعد صورت واقع پڑھنا اور سونس سے پہلے اللہ لطیف و بیادی یلسکر میں یوشا وہو القبی والعزیز اولواخر درود شریف پڑھ کر ایک سو اکس پر پڑھیں اور فجر کے سنتوں اور فرضوں کے دماغ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم باب حمدی استغفراللہ سو مرتبہ سارا دن قصر سے پڑھنا اٹھارہ ہزار مقلوقات کو روزی اس برکت سے ملتی ہے تقوی سے رزق میں برکت ہوتی ہے تقوی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بروسہ رکھنا کہ وہی روزی اور رزق دیتا ہے شکر کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے رزق کا ایک دروازہ نکاح بھی ہے یا حلیمو یا علیمو یا غنی یا عظیم والا وظیفہ قصر سے پڑھنا ہے اور ساتھ دو رکع نماز صلات و توبہ و صلات و حاجت اس طرح پڑھنی ہے کہ اس میں صورت فاتح کے بعد آیت کرسی پڑھنی ہے اس عمر کی برکت سے آپ پر لوگوں کا کرز ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ پاکی تمام پریشانیاں ایستہ ایستہ ختم ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے بیمار رہتے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے جس کا کاروبار بلکل نہیں چڑھ رہا ہو وہ پڑھے گا تو اس کا کاروبار پہلے سے کافی ٹھیک ہو جائے گا تو نظرین اگر آپ یہ وظیف کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اس طرح آپ کچھ عمل کو کرنے کی اجازت مل جائے گی آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اللہ جف وائس کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے تاکہ کسی ضرمان بات قبلہ ہو کہ ہمارے بار بار ملتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے آمین تینک یو فار بچنگ اللہ حافظ